مکیلی رہ گئے میں اکیلی رہ گئے میں مکیلی رہ گئے میں کتنا پیار کرتی ہے اس سے سب سے زیادہ میری بھابی بنا گی کیا میری بھابی بنا گی اور جو آپ تو دیتی جاؤ مرضی کا مطلب ہے آنے والے رشتے سے انکار یا اقرار مرضی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کہے وہ جوان جہان بچی ہے اگر اس نے آپ کی آزادی کا مطلب غلط لے لیا تو جب اکیل چاہچے نے سب کچھ تیری مرضی پر رکھا ہوا ہے اور تجھے فخر بھی پسند ہے تو میں مسئلہ کیا ہے دیکھ ناجیا میں نہیں چاہتی کہ ابھی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچیں مگر ڈون دو پسند کرتی نا فکر کو ہاں کرتی ہوں لیکن اس سے زیادہ میں ابھی سے پیار کرتی ہوں ہاں آری تم ابھی تک لیٹی ہوئی ہو بہت لاپرواہ ہو دیکھو ادنان لینے کے لیے آگیا اور تم ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی چلو اٹھو اٹھ کر تیار ہو جاؤ چلو چلو اٹھو جل ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے امہ معمولی بخار ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی ارے تیمینہ تو تیار نہیں ہوئی ابھی تک ام بیٹا تیمینہ کو تو بہت تیز بخار ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتا ہے میں اور تیمینہ نہیں جا سکیں گے مہینجان آپ لوگ نہیں ہوں گے تو کیا خواب مزائے گا اممہ آپ چاہیں میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی اور کل بہرات پر ضرور جاؤں گی نہیں بیٹا میں تمہیں اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں اممہ آپ مولی بخارہ بلا بچہ گھپراری دیکھیں ادنان بھے آپ کو لینے آئے ہیں آپ چاہیں ان کے ساتھ مہینجان آپ کہتے ہیں تو تیمینہ کو ڈاکٹر پر لے جاتے ہیں نہیں نہیں میں ٹھیک ہے ادنان بھے اٹھو جلدی سے میں تمہیں دوا دیتی ہوں اندر جا کر کمرے میں آرام سے لیٹھو اٹھو چلو اٹھو بیٹا چلو آو اٹھو ہاں تم چلو بیٹا میں ایسے دوا کھلا کے تیار ہو گیا دیتا ہوں تم بیٹھو موسیقا łość جا کا آل ٹھیک آؤ آؤ موسیقی 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 بیجے تہمینہ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب تم جاؤ یہاں سے جاؤ بہت ہی سامدھے لو تم اہاں میں ہوں تم جاؤ یہاں سے جاؤ فخر جاؤ بہت ہی سامدھے آپ بھی کمال کرتے ہیں جب تہمینہ نے کہہ دیا کہ آپ جو چاہے وہ کر لیں پھر آپ نے فیصلہ اس پر کیوں ڈال دیا تو نہیں سمجھے گی اختری سمجھ تو آپ نہیں رہے بار بار اس کی مرضی پوچھتے ہیں اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو ہم تو کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے مرضی کا مطلب ہے آنے والے رشتے سے انکار یا اخرار مرضی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ کرے وہ مرضی کا ہے مرضی کا ہے ترمینہ تو دے میری ساری صندگی کی بہت مرضی کا ہے مرضی کا ہے موسیقی موسیقی کیا بات ہے فخر تمہارا چہرہ کیا اترا ہوئی ہے آپ 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 کو میرا ایک کام کرنا ہوگا سو کام بتاؤ وہ آپ کو آپ کو تیمینہ کے گھر میرا رشتہ لے کے جانا ہوگا ارے اتنی جلدی کیا ہے پہلے کچھ کمال ہو کچھ جوڑ لو پھر جائیں گے رشتہ لے کر تمہینہ کہیں بھاگی جا رہی ہے کوئی کسی کا درد سمجھتے نہیں آپ بھی کیوں تیمینہ سے جگڑا ہوا ہے اگر آپ کو میری زندگی عزیز ہے نا آپا تو تو آپ یہ رشتہ لے کر جائیں گی اچھا ٹھیک ہے شام کو اب وہ آجیں تو بات کرتے ہیں بات نہیں کرنی جانا ہے وہاں پہ اور جب تک وہ ہاں نہ نہ بولے آپ لوگوں نے ماتے اٹھ کے نہیں آنا آپا میں ہر صورت میں صرف تیمینہ سے ہی شادی کروں گا بس پہر کیا بات ہے؟ آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات تو ہے آج آپ نے کوئی بات نہیں کی نہ ہی ادنان کی مہندی کی تفصیل پوچھی صبح سے گم سومو خیریت تو ہے؟ موسیقی بایسا بای چھوموں کو بلوا پہنینہ کی تصییر اس کے ہاتھ میں دے اسے کا جتنے جلدی ہو اس کے لیے رشتہ کیوں گے میں ایک مہینے کے اندر اندر پہنینہ کی شادی کرنی ہی مجھے ایک مہینے کے اندر کہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور کہاں ہتھیلی پہ سرسو جمانے چلے؟ جو کہا ہے وہ کر کیا بات ہے؟ رات و رات کہا ہے پلٹ گئی؟ کوئی ڈراؤنہ خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ ہاں ڈراؤنہ خواب ہی دیکھا ہے اور اس ڈراؤنے خواب کی تابیر صرف و صرف یہ ہی ہے کہ مجھے میں ایک مہینے کے اندر اندر تہمینہ کی شادی کرنی ہی مہینے کے اندر ٹھیک ہے مہینے کے اندر تہمینے کے اندر مہینے کے اندر مہینے کے اندر مہینے کے اندر کیوں لگ گیا؟ مہینے کے اندر کیا ہوا اممہ؟ اسی پریشان کیوں ہوں؟ اے بیٹا میں تو پریشان نہیں ہوں تمہارے ابھی پریشان ہیں نہ جانے ہی انہیں کیا ہو گیا؟ آج ہی بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں بیٹا تم جا کر دیکھو سہی آب بیٹھے میں دیکھ کر آتی ہوں امپی آب بیٹھے موسیقی کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ اممہ کہلی تھی کہ آپ کچھ بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں اب تو خوش آیا ہے کیا مطلب؟ دیکھ بیٹی یہ اتبار کا پردہ کہنے کو تو پردہ ہوتا ہے مگر اس کے آر پر دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے موسیقی آج تو بڑی فلسفی باتیں کر رہے ہیں کہیں کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ تو نہیں انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور ہی ہوتا ہے اممہ ٹھیک کی کہہ رہی تھی آج کوئی اور ہی چکر آپ مشکل مشکل باتیں کر رہے ہیں مشکل وقت میں آسان باتیں کون کر سکتا ہے موسیقی ابھی میری طرف دیکھیں کیسے مشکل تام تڑبہ کے گھر بیٹھا ہو کوری کی آمدنی نہیں ہے جوان بیٹی کا بوجھ ہے کندھوں پر یہ مشکل نہیں ہے آپ فکر نہ کریں اللہ نے چاہاں تو ساتھ ٹھیک ہو جائے ابھی یہ دیکھیں نا کہ یہ میری سب سے فیوریٹ کمیز اور اس کے اوپر انار کا داگ لگتا ہے اسے ساف کر آدھے یہ داگ نہیں اتر سکتا بیٹھا بکر ابھی بیٹھا میں نے پہتیس سال رنگائی کا کام کیا ہے تجھے دل کی بات بگا دیں میرے تجھرمے کا نچوڑ ہے پلے باندھ لے زندگی میں کام آئے گا بتائیں پورے سفید کپڑے پر اگر کوئی رگ لگ جائے تو وہ کبھی نہیں ہوتا ہے پر کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہوگا ہاں صرف ایک حل ہے اس کپڑے کو اسی دوسرے گہرے رنگ میں رگ دیا جائے تو کہ یہ رنگ نہیں اترے گا نہیں سفید کپڑا بھی عزت کی طرح ہوتا ہے ایک بار داغ لگ جائے تو زندگی بھر نہیں اتر سا با شادی کی تیاری کارا موسیقی 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 رب نکم ببو وآلیکم اسلام بیٹی بیٹی میں نہیں جانتا کہ ایسے موقع پر ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کیا کہنا چاہیے لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ ادنان تیرا حام عمر ہے کاروباری ہے اس کا اپنا گھر ہے اپنی گاڑی ہے ہم نے اپنی بساط کے مطابق تیرے ہی یہ بہتر سوچا ہے بیٹی میں امید کرتا ہوں کہ ادنان تجھے خوش رکھے گا بیٹی خوش رکھے گا خوش رکھے گا